جج عرشت ملی کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائے گئے حلف نامے کی کوپی نیو نیوز نے حاصل کر لی ہے بیان حلفی میں جج عرشت ملی کے جانب سے کہا گیا ہے کہ سماک کے دوران مجھے رائیونٹ لے جایا گیا اور نواز شرف سے ملاقات کروائی نواز شرف نے کہا جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ دعون کریں ناصر بٹ اور ایک شخص مسلسل مجھ سے رابطے میں رہے فیصلے کے بعد دھمکیاں دی گئی اور کہا گیا کہ دعون کریں بیان حلفی میں کہا گیا ہے مزید کہ عمرہ کرنے گیا تو ان کے لوگ پہلے سے موجود تھے حسین نواز نے کہا کہ آپ دعون کریں بیرون ملک سیٹ کر دیں گے سعودی عرب میں حسین نواز نے پچیس اور پھر پچاس کروڑ کی آفر کی حسین نواز نے کہا کہ پاکستان جانے کی کوئی ضرورت نہیں حسین نواز نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی اور ملک جانا ہے تو دستاویزات بنا دیتے ہیں ملکان کی نیجی محفیل کی سولہ سال پرانی ویڈیو پتا نہیں انہیں کیسے مل گئی کہا جاتا تھا کہ چار پانچ قتل کر چکے ہیں مزید قتل بھی کر سکتے ہیں اسے پر بات کریں گے زشان سید سے زشان مزید بتائے گا اس قوپے کے بارے میں جسے بلکل اعتصاب بدالت کے جج عرشد ملک نے آج اسلامباد کے ریشترار ندیم ارشاد ندیم کیانی کو جو بیانی حلفی جمع کروائے دی اس کی قوپے نیو نیوز کو محصول ہو گئی ہے جج عرشد ملک نے اپنی بیانی حلفی میں موقع پر اختیار کیا کہ میں نے جو فیصلہ دیا تھا نواز شریف کے خلاف الازیزیہ سٹیل میل ریفرنس میں مجھ پر کسی کی دورانی سماعت جو ہے مجھے پی ایم ایل این کے لوگوں کی طرف سے دمکیاں مل رہی تھی دباؤ مجھ پر تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے نواز شریف کے حق میں دے ہمیں نوائن دے جو ہے مطمی لیگ نون کی نوائن دے ناصر جنجوہ اور مہر جلانی جو ہے وہ میرے ساتھ باقاعدہ مستقل انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو مانگو ہم دینے کیلئے تیار ہے نواز شریف آپ کو نواز شریف کے حق میں فیصلہ دے بریت کا فیصلہ دے تو آپ جہاں چاہے جو چاہے وہ ہم دینے کیلئے تیار ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو کہا ناصر جلانی سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ میں چھے مرلے کے گھر میں رہتا اور میں بہت کچھ ہوں اس میں لیکن یہ بھی بتا رہا ہے کہ مجھے ایک مسجد نبوی میں حسین نواز سے ملاقات کرائی گئی جب میں مسجد نبوی تھا تو حسین نواز سے میری ملاقات وہاں بھی کروائی گئے اور اس نے مجھے پانچ سو میلین کا کہا کہ آپ نواز شریف کے حق میں فیصلہ دے تو ہم آپ کو پانچ سو میلین کی جو رقم ہے وہ عطا کریں گے آپ جس ملک میں چاہے ادھر ہی آپ کو رقم عطا کریں گے لیکن فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف کے حق میں آنا چاہیے لیکن احتیاط بدالت کے جج یہ کہتا ہے اپنے بیانی حلپی میں کہ میں نے ان کی تاری آفر جو ہے وہ تکرائی اور میں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ کسی بھی دباؤ کے تحت میں نے فیصلہ نہیں دیا تھا جی زیشان نے ایسا بھی کہا گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ ویڈیو کا حسین ملی چار پانچ قتل کر چکے ہیں مزید قتل بھی کیے جا سکتے ہیں اس بارے میں کیا اپ ڈیٹ صاحب کی پاس؟ اس میں بیانی حلپی میں جج عرشد ملک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سولیس سال پرانی ایک ویڈیو ہے جو کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ویڈیو ہے کیا اور کہاں سے آئے ان کے پاس اس میں یہ کہا گیا کہ اس کے ویڈیو کے ذریعے مجھے بلیک میل کرتے رہے مسلم لیگ ان کے جو لوگ تھے جو میرے ساتھ کونٹیکٹ میں تھے اور یہ بھی کہا گیا تمکیا دے رہے تھے کہ چار سے پانچ قتل جو ہے وہ ہم کر چکے اس لیے آپ فیصلہ ہمارے حاک میں دے دیں ترہ ترہ کی دمکیا جو ہے کبھی آفرز ملے ان کو پیسے دیئے گئے پیسے دینے کی آفرز جو ہے ملے اور کبھی دباؤ کیلئے دباؤ دالا گیا ان کو قتل کرنے کی دمکیا دی گئی تاہم اس نے بیانی حلپی میں پھر بھی یہی کہا ہے کہ میں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ کسی بھی دباؤ میں نہیں دیا میں نے اپنا فیصلہ کسی بھی دباؤ میں نہیں دیا زشان سید اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا